اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین اکرام اگرچ اہل پاکستان کے لیے یہ ایک اچھی خبر ہے کہ ملک سے کلی طور پر کرونا کا خاتمہ ہو چکا ہے جس کے بعد اب لاکڈون مکمل طور پر ختم کر دیا گیا ہے اور ہر قسم کے کاروباری زندگی کی اجازت دے دی گئی ہے لیکن صاحبان خبر جانتے ہیں کہ یہ کوئی خدای آفت نہیں تھی بلکہ یہ موزی جراسیم ایک سازش کے تحت دنیا میں پھیلایا گیا اور جن لوگوں نے اس پر اپنے عربوں روپے خرچ کیے ان کے مقاصد پورے ہونا ابھی باقی ہیں یہی وجہ ہے کہ یہ خبریں پورے یقین اور تواتر کے ساتھ آ رہی ہیں کہ اس موسم گرمہ کے خاتمے اور سرما کے آغاز پر اس کی ایک اور لہر پھر آنے والی ہے جو کہ شاید پہلے سے بھی کئی زیادہ خطرناک ہوگی جس کی ویکسین پہلے ہی تیار کر لی گئی ہے جس کو بیچ کر عربوں ڈالر کمانے کا خواب پورا کیا جا سکے گا جبکہ اس کے ساتھ ساتھ یہ خبریں بھی میڈیا کی زینت بن رہی ہیں کہ کرونا کے علاوہ چند ایک اور موزی بیماریاں بھی عالم انسانیت کو اپنی گریفت میں لینے کے لیے پائپ لائن میں موجود ہیں جن میں سے ایک کا ابتدائی طور پر ظہور امریکہ میں ہو چکا ہے اور اس کے علاوہ چائنا میں بھی ایک نئی بیماری سر اٹھا رہی ہے تو ناظرین اکرام میں ہوں محمود الحسن ترین اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب کے ہماری اس چینل حسب خیال کو جس کی آج کی اس زیر نظر ویڈیو میں کرونا کے مستقبل اور متوقع طور پر نئی آنے والی بیماریوں کا تجزیہ عالمی رپورٹس کی روشنی میں کرنے کی کوشش کی جائے گی معزز خواتینوں حضرات صحت کے عالمی ادارے سی ڈی سی یعنی سینٹرل ڈیزیز کنٹرول انڈ پری وینشن نے حال ہی میں ایک وارننگ جاری کی ہے کہ دنیا اگرچہ عارضی طور پر کرونا سے محفوظ ہو چکی ہے لیکن اس کی جگہ جلد ہی ایک نئی بیماری منظر عام پر آنے والی ہے جس کو اے ایف ایم کا نام دیا گیا ہے اور یہ خاص طور پر پانچ سال سے کم عمر کے بچوں کو اپنا نشانہ بنا سکتی ہے جس کی وجہ سے ان کے جسم کا کوئی بھی حصہ فالج زدہ ہو کر اپنا کام چھوڑ سکتا ہے جبکہ تازہ ترین ریپورٹس کے مطابق اس وقت اے ایف ایم یعنی یہ نئی بیماری امریکہ کی بارہ سے زیادہ غیاستوں میں ظاہر ہو چکی ہے جس نے امریکی معاشرے کو ایک دفعہ پھر خوف اور دہشت سے دو چار کر دیا ہے جبکہ کہا جا رہا ہے کہ موسم گرمہ کے بعد اس بیماری کے شدت میں آنے کے امکانات کافی زیادہ ہیں ماہرین کا کہنا ہے کہ یہ بھی دراصل پولیو کی نئی قسم ہے جس میں بچوں کے پاؤں کا ٹھڑھا ہو جانا یا جسم کے کسی بھی اسے کا بیکار ہو جانا شامل ہے جبکہ امریکہ میں اس ترکاری طور پر اب والدین کو خبردار کیا جا رہا ہے کہ وہ نہ صرف اپنے بچوں کا خاص خیال رکھے بلکہ آنے والے وقت کے لیے خود کو تیار بھی رکھیں اور حال ہی میں یہ خبر بھی سامنے آئی ہے کہ چائنہ میں بھی ایک نئی اور اجنبی بیماری سر اٹھا چکی ہے جس کی وجہ سے اب تک سات سے زیادہ لوگ اپنی جان ہار چکے ہیں محترم ناظرین ایجنڈا ٹونٹی ون کے اوراک کا اگر بنظر غائر جائزہ لیا جائے تو سمجھ میں آتا ہے کہ اگلے دس سالوں میں نہ جانے دنیا کو اور ابھی کتنے نئے وائرس کا سامنا کرنا پڑے گا جس کا مقصد دراصل دنیا کی اس عبادی کو عربوں سے کروڑوں تک لانا مقصود ہے جبکہ اس کے ساتھ ساتھ وہ لوگ جو اس مشن پر کام کرتے ہوئے عربوں ڈالر خرچ کر چکے ہیں انہیں ان بیماریوں کی ویکسین بیچ کر ساتھ ہی عربوں ڈالر کا منافع بھی حاصل کرنا ہے حالیہ خبروں کے مطابق دنیا کے وہ شیطانی دماغ جو دراصل یہ کھیل کھیل رہے ہیں نے ان بیماریوں کے پھیلنے سے قبل ہی ان کی ویکسین بھی تیار کر رکھی ہے لیکن وہ ایک مخصوص حد تک امواد کے پھیل جانے کے بعد اس کو سامنے لا کر انتہائی مہنگی قیمت میں فروخت کریں گے تاکہ نہ صرف دنیا کی عبادی کے حجم کو انتہائی حد تک کنٹرول کیا جا سکے بلکہ بعد ازاں اس کا علاج دے کر دھیروں دولت بھی کمائی جا سکے ناظرین اقرامی ایک حالیہ عالمی ریپورٹ کے مطابق ایک دفعہ پھر اس خدشے کا اظہار کیا جا رہا ہے کہ موسم کی تبدیلی کے ساتھ ہی ایک دفعہ پھر کرونا کی ایک نئی لہر دنیا سے سکون چھننے کے لیے آنے والی ہے اور ماہرین کا خیال ہے کہ اب کے بار اس کی شدت پہلے سے کہیں زیادہ ہوگی جس کے فوراں بعد ہی اس کی ویکسین بھی جو کہ اس وائرس کے پھیلانے سے پہلے ہی وجود میں لائی جا چکی ہے کو اس کے علاج کے طور پر دنیا کے سامنے پیش کر دیا جائے گا اور یوں وہ ویکسین مہنگے داموں میں فروخت کر کے دنیا کی مشرت پر قابض ہونے کا ایک اور عملی قدم اٹھایا جائے گا جبکہ ریپورٹ کے مطابق امریکہ اور چائنہ میں سامنے آنے والی بیماریوں کی ویکسین بھی قبل عظموں تیار کی جا چکی ہے جو کہ اگلے راؤنڈ میں سامنے لائی جائے گی جس کے استعمال سے اگرچہ ان تینوں بیماریوں سے نجات مل سکے گی لیکن یہ کوئی نہیں جانتا لیکن یہ کوئی نہیں جانتا کہ اس کی بدولت عالم انسانیت کو اور کتنی بیماریوں کا شکار بنایا جائے گا دوستو امید کرتے ہیں کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آنے کی صورت میں دوستوں کے ساتھ لازمی شیئر کیجئے گا اللہ حافظ